فرانس کی ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے خلاف بیان بازی ترکی کو سخت جواب کی دھمکی دے دی فرانسیسی حکومت کے ترجمان نے ہٹ ترمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترک صدر رجب طعیب اردوان کی تنقید کے باوجود فرانس اسلامی انتہا پسندی کے خلاف لڑائی جاری رکھے گا دھمکی اور ادم استقام کی کوششوں کے آگے نہیں جھکے گا غیر ملکی خبرسان ادارے کے مطابق کابینہ کے اجلاس کے بعد انہوں نے کہا کہ فرانس اپنی اقدار اور اصولوں سے کبھی دسبردار نہیں ہوگا اس کے علاوہ فرانس نے ممکنہ پبندیوں سمیت ترکی کے خلاف اقدامات کے لیے یورپی پارٹنر سے رابطے شروع کر دیئے ہیں فرانس کے وزیر برائے یورپ نے کہا کہ ہم ترکی کو سخت جواب دینے کے لیے یورپی یونین پر زور دیں گے جن میں پبندیاں بھی شامل ہیں دوسری جانب ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے یورپ اور بالخصوص فرانس سے بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا سے متعلق کہا ہے کہ یورپ ایک بار پھر صلیبی جنگیں شروع کرنا چاہتا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق انکرہ میں اپنی جماعت سے خطاب کے دوران ترک صدر نے کہا کہ میں ان لوگوں کے بارے میں کچھ کہنا بھی پسند نہیں کرتا جنہوں نے پیغمبر سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانمی گستاخی کی جسارت کی ہم وہ قوم ہیں جو نہ صرف اپنی بلکہ دیگر مذہب کی اقدار کا بھی احترام کرتے ہیں لیکن ہماری اقدار کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے موسیقی